بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللذین استفاق خصوصا علیہ اب القاسم محمد المصطفی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ عمل جو عقل کے تحت نہیں نہ قابل سزا ہے نہ قابل جزا ہے جو کام عقل کے بغیر کیا جائے وہ دیوانے کا عمل کہلاتا ہے اور دیوانگی کے عمل میں جزا و سزا نہیں ہوتی اور عقل علم اور فکر سے پروان چڑھتی ہے یہ گفتگو ہو چکی آج ایک کیس تھوڑا سا مجھے بیان کرنا ہے کہ اس عقل کے تحت کس طرح ہر دور میں فیصلے ہوتے رہے کوشش ہے آج اور کل آج ایک کیس ہمارے جو معصومین کے زمانے کے مومنین تھے ان کی فیرت سے لے کر پڑھتا ہوں کل اپنے دور کے علماء میں سے کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ آج پھر عقل کی ضرورت کیوں ہے یاد رکھی عقل کے بغیر عرفان ممکن ہی نہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں اور دل میں اس وقت تک اتر نہیں سکتا جب تک عقل اس کو دل تک کا رستہ نہ دکھا دے اسی طرح محمد رسول اللہ اور علی اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد آج کے شیعہ کی ایک بہت بڑی شکایت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا امام غائب ہے بات تو صحیح ہے بڑی یہ تکلیف ہے ہمیں لیکن یاد رکھیے گا یہ تکلیف اپنی جگہ ہے لیکن ہر دور میں ہر دور میں مومنین کو اس طرح کی پریشانیاں رہی ہیں اور مومنین اپنے اپنے زمانے میں ہمیشہ امام کے بارگاہ میں موجود نہیں رہے ہیں دیکھئے آپ ایک ایسے زمانے میں زندہ ہے جو کمیونیکیشن کا زمانہ ہے جس میں آپ کے پاس ایک جیب میں موبائل ہے اور وہ موبائل نہیں ہے اس میں پوری دنیا بند کی ہوئی ہے آپ کسی زمانے میں ایک بڑی مشہور کسی نے سٹوری بنائی تھی کہ وہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام جمشید تھا اس کے پاس ایک پیالہ تھا اس میں پوری دنیا دیکھ لیتا تھا وہ تو بہت بڑا سا پیالہ تھا وہ تو جیب میں بھی نہیں آتا ہوگا ہمارے پاس جو اس فیل سے بہت اچھی طرح ہمیں تعریف کرواتے رہتے لیکن یاد رکھئے جس دور میں بھی مومنین رہے ہیں بغیر عقل عرفان محمد و آل محمد کبھی بھی نہیں ملا عقل ہر دور میں بہت بڑا معاون و مدد گار بس یہ ایک کیس ہے جو آج مجھے پیش کرنا ہے کہ کس طرحے پرانے زمانے کے مومنین کو تکلیف ہم جہاں اس بات کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں ساری زندگی جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا دعا ہمارے لیے سب سے بڑی ہے یہ کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے لیکن اس کے ساتھ یہ شکر خدا بھی ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اس دور میں کم سے کم اس تکلیف سے بابستگی اس تکلیف سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے کہ ہمارا حقیقی امام ہے کون ہم سے امام زمانہ کے ماننے والوں سے پہلے دوروں میں ادوار میں جتنے ادوار گزرے ہیں ان میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ مومن حقیقی امام کو پہچانے کیسے تو یاد رکھئے گا ہر دور میں حقیقی امام اور سچے امام کا دروازہ کسی اور شہنے نہیں سب سے بڑھ کے اس عقل نے دکھایا ہے سلوات باب آدھے برند پر ابو جعفر عبداللہ نام کا ایک مومن ہے جو شہرت رکھتا ہے اپنی ایمانداری میں پڑھ رہا ہوں ایک بہت بڑے عالم دین حاشم بہرانی ان کی کتاب مدینہ تل ماجز بہت سی کتاب وں میں لیکن وہاں سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے بڑے بڑے علماء سے سند ملی ہے میں نے نقن صاحب کی زبان سے کسی کی تعریف ممبر پہ بیٹھ کے سوائے کہا کہ حاشم بہرانی نے مدینہ الماجز میں جو واقعات جمع کی ہیں سب مستند ہیں تو حاشم بہرانی نے یہ واقعہ لکھا اور میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں تیسری جلد میں اس کی نیشہ پر میں دور کن کا ہے امام جعفر صادق علیہ دور ہے چھٹے امام کا نیشہ پر کے مومنین نیشہ پر میں مومنین موجود ہیں اب مولا آٹھویں امام کا دور نہیں خوراسان کا دور نہیں چھٹے امام کے دور میں مومنین موجود ہیں اب مجھے امام سے بتائیں جو نیشہ پر میں بیٹھے ہوئے کیا وہ سب ہر وقت امام کی بارگاہ میں ہے نہیں یہ ایک امام کو دیکھنا اس کا حق نہیں ہے ہاں ہر لمحے یہ ماننا اس پر واجب ہے کہ وہ امام کو دیکھے نہ دیکھے امام اسے دیکھ رہا سلوات بابا دے بلد پڑھلے مکر تو نیشہ پور والے مومنین جمع ہوئے اور انہوں نے یہ مومن کو جس کا نام عبداللہ ابو جعفر عبداللہ اس کو جمع کی اس سے کہا کہ تم اماندار آدمی ہو تم پہ ہم سب کو ایک trust ہے اور تم بار بار بدینے جاتے ہو ہمیں اپنے مولا کی خبریں سناتے ہمارے مولا کی ہمیں یقین ہے تم مولا سے بڑی اچھی طرح واقف ہو اور تم سچے امام کی کرو اور مدینے جا کے امام کی بارگاہ میں پیش کرو اب توفے جمع ہونے شروع ہوئے جو توفے لکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد اس طرح سے ہے کہ تیس ہزار دینار دینار جو ہے وہ سونے کی کا سکہ ہوتا تھا بڑی کرنسی تھی پچاس ہزار درہم درہم چاندی تیس ہزار دینار اس وقت کے لحاظ بہت بڑی ہمار تھی پچاس ہزار درہم اور دو ہزار کپڑوں کے تھان کیا کہوں میں اسے رول فیبریک رول کپڑا ہر اس زمانے میں ایک بڑی تیم تی کموڈی تی تھا مرا توف تحایف میں دی جانے والی اب تو ایک عام چیز نہیں کہ ایک بیگ میں بھر کوئی لے کے چل دے گا اس کے لئے چھوٹا سا کاروان ایک کافلہ تیار ہوا اونٹوں پہ لدا سات ملازمین بھی چلے سب چلے اور ابو جعفر کو تیار کیا گیا کہ آپ یہ لے جا کر امام کی بارگاہ ملیں اور جس دن یہ سب تیاری ہو گئی تھی سفر روانگی کا دن تھا اس دن تمام لوگ آئے اور ابو جعفر سے کہنے لگے کہ ابو جعفر دیکھو تم جاؤگے تو صحیح امام کے پاس ہمارے حدیع اور توفے لے کے لیکن یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں ابو جعفر خیال رکھنا ایسا نہ چھوڑی ہوئی جواب کی اور ہر کاغذ کو تھری فولڈ کیا ہوا تین دفعہ اسے فولڈ کیا ہوا ایسے ایسے ستر سوال اور ان ستر سوالوں کے وہ ستر تھری فولڈ وہ کاغذ اور ان کو دھاگے سے سیا ہوا یہ پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا سلائی کی ہوئی اس پہ کہا ابو جعفر اگر تو کھول کے پڑھ پڑھ کے جواب دینا تو سمجھنا صحیح نہیں ہے اور اگر بغیر پڑھے جواب دے دیں تو سمجھ لینا امام صحیح اور دیکھو ہماری امانتوں کا خیال رکھنا ابو جعفر پہ بہت بڑی ذمہ داری آگئی نیک مومن بہت بڑی دیمہ داری بہت توجہ چاہ رہا ہوں بس بہت سے پہلو ہیں جو آقل کے لحاظ سے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے ایک آقل کے لیے کیس میں نے دھونڈا ہے آپ کے لیے اپنے بھائیوں کو چھوٹوں کو سبق سناتے ہوئے ابو جعفر نے وہ جانے کی بلکل تو ایک عورت بھاگتی بھی تیز تیز چلتی بھی آئی ضعیفہ عورت بڑھی عورت ابو جعفر ابو جعفر مشہور آدمی تھا میں نے سنا ہے تم مولا کے پاس جا رہے ہاں میں مولا کے پاس جا رہا کہا اچھا تو یہ میری طرف سے بھی مولا کو تحفہ دینا کہا کیا کہا ایک درہم ہے اور ایک دانق دانق کو میں کیسے سمجھاؤں یوں سمجھ لیں کہ درہم کو اگر آپ سمجھ دالر ہے تو دانق کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک نکل ہے ایک چھوٹا سا سکھ بلکل ایک دس ٹھیک ہے وہ اسے کہ یہ میری طرف سے امام امام کی بارگاہ میں دینا قیمتی چیزیں لگ رہی تیس ہزار دینار پچاس ہزار درہم اور ایک ضعیفہ آتی ہے اور کہتی ابو جعفر نے کہا بی بی یہ تو سوچو میں یہاں سے سفر کر کے مدینہ جاؤں گا اتنا لمبا سفر امام کی بارگاہ میں ایک درہم دوں گا اس پہ اس ضعیفہ نے ناراض ہو کہ ابو جعفر کیسی باتیں کر رہا ہے وہ امام بہتر جانتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نہیں پیش کر سکتی اب ابو جعفر تھوڑا سا نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے لیا ایک شخص تھا جس کا نام لوی لکھا لو لو کچھ اس طرح چار سو درہم تھے اس میں یہ بھی درہم لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا تو ابو جعفر کی نی کیفیت ہوتی نی آدمی کی جذباتی سی کیفیت تھی کہ یہ کیا مجھ سے کام لے رہی ہے ایک درہم درہم کو پکڑا چاندی کا درہم ہوتا ہے اس کو یوں ہاتھ سے دبایا تو وہ ٹیڑا ہو گیا ابو جعفر نے وہ جو دبایا تو درہم ٹیڑا ہو گیا وہ ٹیڑا درہم اس میں چار سو درہم کے ساتھ ڈال بھی اس عورت کا نام ہے شتیتہ نی شاپر میں آج بھی اس کا مزار موجود ہے شرف اس کا یہ ہے کہ دور سے چل کے جو خوراسان کے بادشاہ کی زیارت کرنے جاتا ہے اس کی زیارت تو ہوتی ہی ہوتی ہے ساتھ شتیتہ کی زیارت سے بھی مشرف ہو کے آتا ہے کپڑا بھی رکھ لیا کسی اور کے کپڑے میں کوئی اولا سن آف اسمائیل ہیں جن کی وہ تھیلی تھی اس میں رکھ لیا چل ادھر سے گزرے پہلے نجف مولا کو سلام کیا مسجد کوفہ کے بہت فضائل ہیں مسجد کوفہ میں آئے نماز پڑھ نماز پڑھ کے جو دیکھا تو ایک بڑھا آدمی کھڑا ہے بہت اہم پہلو جگہ پہ پہنچ گیا بہت اہم پہلو ہے جو مجھے یہاں پہ پیش کرنا ہے جس کے لئے زہم دی ہے آپ کو نمی قط کا بڑھا ساتھ اتنا بڑھا کہ بھویں آنکھوں پہ گر گر جاتی ہیں تو اٹھاتا ہے دو چادروں سے اس نے جسم چھپایا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور سوال کر رہے ہیں سوال کس چیز کر رہے ہیں شریعت کے شریع سوالات ہو رہے ہیں اس سے اور وہ ابو جعفر ابو جعفر بھی ایک عالم بھی ہے اور مومن بھی ہے اور مولا کی بارگاہ سے بارہا شرف یاب ہو چکا ہے علم رکھتا ہے اس نے ان آوازوں کو اور مسئلوں کے جواب کو سن کے سمجھا کہ یہ جو جواب دے رہا ہے یہ کہیں عورتیں نہیں فقہِ امیر المومنین سے جواب دے رہا ہے پوچھا کسی سے بھئی یہ کون ہیں بزرگوار تو اس نے کہا آپ انہیں جانتے نہیں یہ امام جعفر سعادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں ان کا نام ابو حمزہ سمالی ہے سلوات مولا کی ذات ابو حمزہ سمالی بہت بڑے محدث ہیں اور بعض علماء نے انہیں اس اپنے دور کے دس در دسم درجے کے مومنوں میں بھی شمار کیا ہے یہ لیکن علماء کی بحث ہے بہت بڑے عالم ہیں محدث ہیں ان سے حدیثیں ہیں بہت سی روایات موجود ہیں ان کے ذریعے جو مولا کی روایات پہنچی کہاں پہ ہیں کوفے میں امام کہاں پہ ہیں مدینے میں انہوں نے کہا چلو بھئی میں بھی ملتا ہوں مولا کے ساتھ اور اتنے بڑے بزرگ آدمی ہے اور مولا کے شاگرد بھی ہیں اور آگے بڑے ایک بہت رش لگاؤ خیل وہ تھوڑی در میں رش چھٹ گیا دو چار لوگ رہ گئے تو انہوں نے اپنا تعریف کرایا کہ میرا نام ابو جعفر ہے میں نیشاپور سے آ رہا ہوں آپ خوشی ہوئی مجھے آپ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں میں بھی انہی کا ماننے والا ہوں میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میرے پاس یہ تحفے تحائف ہیں جو مومنین نے نیشاپور نے ہمیں دیئے نیشاپور اور اس کے نوہان ہیں نیشاپور صرف ایک چھوٹی جگہ ہے اس کے ارزگرد بہت سے مومنین آباد تھے نیشاپور مرکز تھا کہا انہوں نے دیئے اور میں یہ لے کے جا رہا ہوں وہ کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہو سادار تک یہ پہنچاؤ اس لیے کہ اہلِ بیعت تک یہ پہنچنا چاہیے یہ گفتگو ہو رہی تھی یا اسی دوران مجھے چار پانچ آدمی اور کھڑے ہیں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں ابو جعفر کہ ایک مرتبہ ابو حمزہ سمالی نے کہا کیا تم بھی وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں پھر کہا کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں ابو جعفر نے نہ اس وقت تک سنا تھا نہ اس وقت تک دیکھا تھا لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد ایسے جیسے چند لمحے گزرے ابو جعفر کے کانوں میں بھی کسی گھوڑا سوار کے گھوڑا دوڑانے کی آواز آئی اور ایک مرتبہ کوفے کی مسجد کے باہر اس سمالے میں ایسی حالات نہیں تھے کہ اتنی بڑی بڑی دیواریں اور یہ سب نظر آیا کہ گھوڑا سوار ہے جو گھوڑا دوڑات آ رہا ہے تو ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ کیا تم نے بھی کہا اب ہمیں بھی نظر آ رہا ہے یا اتنی دیر میں وہ گھوڑا سوار قریب پہنچا اور رک گیا جب وہ رکا ابو حمزہ سمالی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا من المدینہ مدینہ سے آ رہا ہے ابو حمزہ سمالی نے دوسرا سوال کیا کوئی خبر اس نے کہا ہاں بہت بڑی خبر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی امام کی ذات پر بلند آباس سے صلوات پڑھا میں آپ کو ایک ایسے دورہے پر لاکر یہ جو بات میرے آج کے موضوع کی ہے وہاں تک لے کر آیا ہوں میں یہاں تک آپ کو واقعہ بھی بہت لمبا ہے مجھے وہ تھوڑے سے پورا تو نہیں بیان کروں گا جیکنہ جتنا ضروری ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ بہت طویل واقعہ ہے دو رہاں دیکھئے نیشاپور سے ایک فرد چلا ہے امانتیں لے کے اور وہ ہے بھی امانتدار اور امین اور ذمہ دار رسپونسبل آدمی ہے اور پہنچا ہے بھی مسجد کوفہ میں اس یقین کے ساتھ کہ میں جانتا ہوں چھٹے امام کی بارگاہ میں جاؤں گا یہ سب امانتیں پہنچا دوں گا اور ابھی کوفہ میں پہنچا ہے اسنائے راہ ہے آدھے رستے میں ہے یا اسے پتا چلا کہ جس کی امام کی مجھے شناخت ہے جس کو میں جانتا ہوں وہ امام دنیا میں نہیں رہی اس کی کیا قیفیت ہے جملے جو لکھے حاشم بہرانی نے جملہ کہ ابو جعفر نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری کمر توڑ دی ہو ایسا لگا اتنی بڑی خبر یعنی ایک تو شہادت ہے امام کی خبر اور اس کے ساتھ اب فوراں یہ سوال ہے کہ اب کون امام اب یہ امانتیں ہیں کس کے سپرد ہوں گی اب امام کون ہے سنیے آقل سنیے آقل کیا کرتی ہے ابو حمدہ سمالی نے سوال کیا اسی سوال سے کہ یہ بتاؤ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے کہ چھٹے امام نے کسی کو اپنا نائب بنایا اس نے کہا ہاں تین نائب بنائے ایک منصور نہیں نہیں یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھائی مسلحت امام کو سمجھیے واقعی امام نے تین نائبوں کا اعلان کیا کہا میرے بعد یہ تین نائب ہیں ان میں دیکھ لینا ایک منصور بادشاہ جو قاتل ہے دوسرا بڑا بیٹا عبداللہ تیسرا درمیان میں بیٹا موسیٰ ابن جعفر صلوات بولا گیا آپ کی حیرانگی دیکھ کر میں کچھ لوگوں کی میں یہ جملہ آگے کہہ رہا ہوں واقعی سے نکل کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں جب شہادت امام ششم ہو گئی چھٹے امام کی شہادت ہو گئی منصور دوان ظاہر بادشاہ تھا اس کا تو ایک سسٹم تھا کمیونیکیشن کا اور انفرمیشن کا اسے فورا اطلاع دی گئی آکے بتایا گیا اس کے وزیر نے بتایا کہ چھٹے امام کو شہید کر دیا گیا کام تمام ہو گیا تمہارا مقصد پورا ہو گیا اس نے فورا کہا جسے بھی چھٹے امام نے نائب مقرر کیا ہے اسے بھی فورا ختل کر دو اس پہ وزیر نے کہا جناب یہ نہیں ہو سکتا کہا کیا مطلب کہا انہوں نے آپ کو نائب مقرر کیا ہے یہ کتاب کے الفاظ ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو یہ تمام تاریخوں نے لکھا سلام آدھرہ مولا کی ذات علم امام یہ دنیا کا رہی ہے وہ اور علم ہے اس پہ بحث نہیں ہے اس وقت تو اب دو لوگ کھڑے ہیں دونوں مومن ہیں ایک ابو حمزہ سمالی ہے ایک ابو جعفر ہے دونوں کا اپنا اپنا علم اپنا اپنی عقل اور اپنا اپنا میار ہے فیصلہ کرنے کا دیکھئے عقل کیا کرتی ہے ابو جعفر نے کہا کس کو نائب مقرر کیا سوار نے کہا تین لوگوں کو منصور کو بڑے بیٹے عبداللہ کو اور موسیٰ ابن جعفر کو ابو حمزہ مسکرائے کہا میں سمجھ گیا میرا امام موسیٰ ابن جعفر ہے میرا امام بھئی میں معصوم کا ذکر نہیں کر رہا ہوں یہ غیر معصوم ہیں جن کا ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچا نہیں بحث نہیں کی فوراں کہا میں سمجھ گیا کہ میرا امام موسیٰ ابن جعفر ہے ابو جعفر نے کہا ابو حمزہ سمالی یہ بات نہیں سمجھ بھی ہے تم نے کیسے کہہ دیا امام نے تو نہیں فیصلہ کیا امام تو تین لوگوں کے نام دیکھے گئے تم کیسے یقین سے کہہ رہے ہو تو ابو جعفر نے ابو حمزہ سمالی نے مسکر آکے کہا ابو جعفر یاد رکھو یہ مشیعت امام ہے میں امام کی بارگاہ کا شاگرد ہوں انہی سے علم حاصل کیا ہوا ہے انہی سے عقل پائی ہے میں جانتا ہوں امام نے منصور کا نام اس لیے لیا ہے تاکہ حقیقی وارث کی جان بجی رہے اور میں جانتا ہوں کہ امامت کا پہلا حق بڑے بیٹے کا ہوتا ہے لیکن امام نے بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے بیٹے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بڑا بیٹے میں وہ نقص موجود ہے کہ امامت اس تک نہیں جا سکے گی ورنہ امام بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے کا نام ہی نہ لیتے سلاوات درہ باوا دے بلند کر دے اللہ علیہ وسلم اللہ محمد وعالی محمد اس سے طرح بہتر انداز پڑے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد مولا سلامت رکھے آپ کو کس نے کہا ابو حمزہ دے یعنی بات کہا تک لیا مکمل گفتو کو آقل پہ ہو رہی تھی آج ایک کیس اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یعنی علم اور فکر یہ دو چیزیں مل کر عقل کو پروان چڑھاتی ہیں اور عقل پہلے اللہ کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے پھر محمد وعالی محمد کے معاملے میں عرفان کو اتنا مضبوط کرتی ہے کہ ابو حمزہ سمالی اسی علم وعقل کے ذریعے سے کوفے میں بیٹھ کر بغیر کسی مشکل کے فقط تین ناموں میں سے ایک نام کو آسانی سے چل لیتا ہے سلامات رب آباد بلند پڑھتے بھی کریں اب مسئلہ یہ تھا کہ ابو حمزہ سمالی کے عقل مختلف کیوں علم مختلف فکر مختلف ابو جعفر عالم ہے بارگاہ امام سے فیضیاب یہ بھی ہے لیکن وہ میار عقل نہیں اس لیے پریشان ہے اور میں اتنے دنوں سے یہ بات سمجھا رہا ہوں پھر وہی جملہ دور آ رہا ہوں امام ایسے نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ مان لیا جائے امام ماننے کے لیے عقل سے نشاندہ ہی ضروری ہے اگر کسی کے کہنے پہ مان نہ ہوتا تو ابو جعفر فوراً ابو حمزہ سمالی کے کہنے پہ مان لیتا لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر ابو حمزہ سمالی کے کہنے پہ مان لیا تو وہ ابو حمزہ سمالی کا تو امام ہوگا میرے لیے امام اسی وقت ہے کہ میری عقل بھی فیصلہ دے دے سلامات باباد برند پڑھیں سبر کر رہا ہے چل دیا وہاں سے اب جا رہا ہے مدینہ وہی تمام امانتیں ساتھ ہیں فکر مند ہے پریشان ہے کیا کروں گا کیسے فیصلہ کروں گا منصور تو مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا وہ تو قاتلانے اہلِ بیعت میں سے ہیں دشمنانے اہلِ بیعت میں سے ہیں اسے تو جانتا ہے اب مسئلہ ہے دو بھائیوں میں سے ایک کنام عبداللہ اور ایک کنام موسیٰ بن جعفر صلوات مولا کی ذاتی تو میرے عزیزو جتنا بھی شکر کے موقع ہوتے ہیں امام زمان کی غیبت کا خیال اور اس پہ پریشانی اپنی جگہ ہے لیکن کتنا بڑا شکر ہے کہ ہمیں یہ دقت نہیں ہے کہ ہمارا امام کون ہے جس زمانے میں امام موجود ہوا کرتے تھے نا اس زمانے کے مومنوں کو یہ مسائل بھی پیش آئے کہ انہیں یہی نہیں پتا جلتا تھا سچا امام کون سا ہے اب یہ جا رہا ہے پہنچ گیا مدینہ مدینہ پہنچا اب مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے روزہ رسول پہ حاضر ہوا بقی گیا نمازیں پڑھیں جو بھی بادات کرتا رہا اور اس کے بعد اب یہ سوچ رہا ہے کہاں جاؤں مسجد نبوی میں ایک شخص ملا پرانا کہیں اسے دیکھا ہوا تھا امام جعفر کی پرگاہ میں اسے کہا یہ بتائیے کہ چھٹے امام نے اپنا ناہب کسے مقرر کیا انہیں کہا بھی شہرت تو عبداللہ ہی کی جل رہی ہے اچھا ہاں انہوں کا ہر آدمی انہی کا نام لے رہا ہے اچھا تو میں کیا کروں چاہتا ہوں دیکھ کے آتا ہوں بڑی تفصیل ہے لمبی تفصیل ہے جسے میں مختصر کر دوں گا زیادہ لمبا نہیں لوں گا وقت تاکہ میں جلدی سے نتیجہ پیش کر دوں پہنچا عبداللہ کے جب گھر کے قریب پہنچا تو نوکروں چاکروں کے ایک ریل پیل نظر آئی ایسا لگا کسی محل میں جا رہا ہے کسی بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے کہنے لگا کہ چھٹے امام کے تو اس طرح سے انداز زندگی نہیں تھے یہ بادشاہوں کا ست طرز تو نہیں تھا ہمارے بولا کا یہ ان کا بیٹا کس طرز سے رہ رہا ہے پھر کہا امام کے معاملات ہیں ہم کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے چلتا ہوں اندر گیا اندر نہیں گیا بھی دروازے پہ پہنچا خادم سے کہا کہ امام سے کہو کہ میں دور سے آیا ہوں ملنے کے لئے ملاقات کی خواہش ہے تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا خادم کہنے لگا امام پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے کس شہر سے آئے ہیں کیا مقصد ہے ملنے کا دل میں کہنے لگا یہ اماموں کے طریقے تو نہیں ہوا کرتے ہیں اس نے تھوڑی سی تبدیلی کی اب تبدیلی غلط تبدیلی نہیں کی جیسے آپ کہیں جائیں کوئی پوچھے کہاں سے آئے ہیں تو دو باتیں ہیں آپ کہیں میں سین انٹونیوں سے آیا ہوں یا آپ کہیں میں ٹیکسس سے آیا ہوں ہیں دونوں باتیں سچ خوراسان سوبہ تھا نیشاپور اس کا شہر تھا اس نے کہا ان سے کہو ابو جعفر خوراسانی آئے اور کچھ مومنین کی طرف سے باتیں ہیں جو انہوں نے پوچھوائی ہیں وہ پوچھنے کے لیے آئے خیر اجازت ملی اندر گئے اب جو پہنچے تو اندر بھی بادشاہوں کا سا انداز بٹھایا گیا ہاں آؤ کیسے آئے اب یہاں کچھ شرعی فقہی سوالات ہیں اگر میں انکل جنوں میں پڑھوں گا تو پھر ایک علیدہ ذہن وہ ہوگا اس نے سوال کیے اور اس نے جو جواب دیئے وہ بالکل غلط جواب دیئے جو شریعت کے بالکل منافی جواب تھے مثل اس نے پوچھا کہ سو درہم پہ کتنی زکاة ہے تو انہوں نے کہا ڈھائی زکاة ہے فوراں ڈھائی درہم نکالو حالانکہ ہمارے ایسا نہیں ہے ڈھائی پرسنٹ ضرور ہے لیکن پہلے سو درہم پہ نہیں ہے اس کا ایک نصاب ہے جب تک وہ نصاب پورا نہیں ہوتا زکاة واجبی نہیں ہوتی ہے تو اس نے سوال کیے اس طرح کے کئی اور اس سوالوں کے جب اسے جواب نہیں ملے جانتا ہے عالم ہے امام کی بارگاہ سے شرفیاب ہو چکا ہے روتا وہ نکلا وہاں سے اور نکل کے سیدھا آیا روزہ رسول کسی اور سے شکایت نہیں کی قبر رسول پہ بیٹھ گیا اور رونے لگا الفاظ یہ ہیں کہ روتا رہا اور دل دل میں رو رہاں باواد برند نہیں وہاں کچھ کہہ رہا دل دل میں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے میں جا کے یہودیوں سے پوچھوں میں یہ مسئلے عیسائیوں سے پوچھوں میں یہ باتیں مجوسیوں سے پوچھوں کس سے پوچھوں یہ بار بار ایک کیفیت جب رقت کی ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ اپنے دل میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ میں جاؤں یہودیوں سے پوچھوں عیسائیوں سے پوچھوں عجوسیوں سے پوچھوں کس سے پوچھوں ابھی یہ گفتگو کر رہا تھا یا اس کے کندے پہ کسی کا ہاتھ آیا اس نے پلٹ کے دیکھا تو اسے ایک خادم نظر آیا اس نے کہا مجھے میرے مولا موسیٰ ابن جعفر نے بھیجا ہے اور بھیجا ہے اور کہا ہے ان کا پیغام ہے ان کا پیغام ہے کہ اے ابو جعفر نہ یہودیوں کے پاس جاؤ نہ عیسائیوں کے پاس جاؤ نہ مجوسیوں کے پاس جاؤ بلکہ سیدھیں میرے پاس جلے آؤ موسیٰ حیدی آلی حیدی آلی حیدی ملید صلوہ حیدی آلی حیدی آلی محمد حیدی آلی حیدی آلی آنے والے نے کہا مولا نے یہ کہہ کے بھیجا ہے ششتر رہ گیا یہ کیا بات ہوئی کہا اچھا چلو کہا نہیں مولا نے کہا ہے کہ میرے پاس آؤ تو وہ جو میری یہ خاص خادمہ نے تمہیں تحفے دیئے ہیں آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لیتے ہوئے آنا اچھا اب تھوڑا سا کھبر آیا اب یہ کھبر آ رہا ہے خادم مکمل پیغام لے کے آیا ہے یہ کیوں کھبر آ رہا ہے جب چتیتہ بی بی کا ذکر آیا نا اسے یہ کھبرہات ہوئی کہ وہ درہم اور دانک نجانے کہاں رکھا ہے مہینے نوی تک کم از کم دو تین ہفتے تو گزر گئے نا کہاں نیشاپور سے چلا اونٹوں کا سفر رستے میں رکتا رکاتا آ رہا ہے اب کہاں رکھے تھے یاد ہی نہیں یہ خادم نے کہا مولا نے کہا ہے وہ تُو نے جو درہم ہے نا وہ لولوی والی تھیلی میں رکھے ہیں اور اولاد اسماعیل کے جو کپڑے تھے ان کے اندر وہ کپڑا رکھا ہے جو شدیدہ بی بی نے دیا تھا اللہ اللہ اب کیا قیفیت ہوگی اس کی وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوا میں چل رہا تھا یاد ہمین میں چل رہا تھا کسی نہ کسی طرح اس مقام تک آیا جہاں سب سامان رکھا ہوا تھا جلدی جلدی وہ تھیلی اٹھا لی اس نے کہاں درہم میں کہاں سے ڈھونوں گا وہ تھیلی درہم بالی جس میں چار سو درہم تھے اور اس نے وہ درہم اور دان اقدالہ تھا وہ اٹھائی اور وہ کپڑا لیا اور لے کے مولا کی بارگاہ میں آیا اللہ عزمت اللہ مولا سے آ کر مولا کی بارگاہ میں پہنچا اب ایک چیز بیچ میں مس ہو گئی اس سے کیونکہ اسے یہ کہا گیا تھا کہ مولا کے پاس یہ جو چیزیں ہیں یہ بعد میں دینا پہلے یہ جو سوالات ہیں جو questions لکھے ہوئے ہیں کاغذ پہ اور انہیں three fold کر کے پھر ان کی ایک گھٹھی بنائی ہوئی ہے جسے سیاہ ہوا ہے پہلے ان سوالوں کے جوابات لے لینا اللہ عزمت اللہ یہ پہنچا چیزیں سامنے رکھی اس کے دل میں خیال آیا دل میں خیال آیا یا مولا نے کہا ابو جعفر گھبرا نہیں وہ جو سوال ہے نا تمہارے پاس جب جاؤ اتمنان سے دیکھ لینا ان تمام پر جوابات لکھ دئیے گئے خلافات بہواد بلد پہ حضر مولا کی طرف سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ ان پر جوابات لکھ جا چکے ہیں کیا کہیں وہ بھی دھاگا بھی نہیں کھلا کسی کا اور جواب دکھے جا چکے ہیں اللہ عزمت اللہ دل مطمئن ہوا تھیلیاں کہا ابو جعفر وہ دو جلدی سے مجھے جو شتیتہ نے دیرہم دیئے ابو جعفر نے کہا مولا اسی تھیلی میں ڈالا تھا مولا نے ہاتھ ڈالا اور وہ دیرہم نکالا وہ جو ٹیڑھا ہو چکا تھا کہا ابو جعفر یہی دیرہم تھا دیکھا ہاں مولا یہی تھا دانک بھی لیا مولا نے کہا یہ میں قبول کرتا ہوں باقی چیتنی چیزیں لائے ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ لے جاؤ واپس اور مومنین سے کہنا کہ مولا نے کہا ہے کہ یہ ہم تمہیں کو واپس لوٹا رہے ہیں لیکن یہ کپڑا اور یہ دیرہم مجھے دے دوں پھر اس کے بعد کہا ابو جعفر ٹھہرو خادم کو بلایا کہا وہ بکس جس میں میں اپنے ضرورت کے لیے دیرہم رکھتا ہوں وہ لے کے آؤ وہ لے کے آیا اس میں سے چالیس دیرہم نکالے اور پھر کہا کہ یہ کپڑا لے کے جاؤ اور جہاں میں نے اپنے کفن کے لیے کپڑا رکھا ہے وہاں یہ رکھ دو اور جو میرے کفن کے لیے کپڑا رکھا ہے اس میں سے ایک ٹکڑا لے کے آؤ اللہ اصمت اللہ اور فخر کرنا چاہیے کیسے امام ملے ہیں ہمیں بدقسمت ہے وہ مومن جو ایسے ایسے اماموں کو ماننے کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی دل میں اگر ان کا وسیلہ موجود ہے نا تو پھر وہ ہی ملتا رہے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے سلوات درہ باوادے بلند پڑھ لے ہمیں کیا پتہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اچھا وہ دیا اور چالیس درہ ہم دیئے وہ کفن کا ٹکڑا آپ نے دیا چتیتہ کا ٹکڑا خود رکھا لیا اور کہا ابو جعفر تم ابھی سفر میں ہو سفر کرو گے جاؤ گے جب تم پہنچ جاؤ گے نا تمہارے پہنچنے کے انیس دن کے بعد اس ضعیفہ کا انتقال ہوگا چتیتہ کا دیکھو یہ چالیس درہ ہم اسے دینا اور اس سے کہنا اس میں سے چوبیس درہ ہم تصدق کر دے صدقہ کر دے باقی کے درہ ہم اس کو زندگی کے لیے کافی ہیں یہ کفن کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں اپنے کفن میں سے یہ اس کے کفن کے کام آئے گا اس میں شامل کیا جائے اور ابو جعفر جب اس کا انتقال ہو جائے جنازہ تیار ہو نماز جنازہ نہ پڑھوانا انتظار کرنا میں اپنے خاص مومنوں کی نماز جنازہ میں خود پہنچا کرتا ہوں میں خود آؤں گا اور ابو جعفر میں خود نماز جنازہ پڑھاؤں گا ابو جعفر تم مجھے پہچانو گے اور کوئی نہیں پہچانتا ہوگا کسی کو بتاؤگے نہیں یہ بات باقی سب باتیں بتا دینا شتیتہ کا مقام بھی بتا دینا یہ مت بتانا کہ میں نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں اللہ عزمت اللہ ابو جعفر سفر کرتا ہوا پہنچا فوراں پہلے دن شتیتہ بی بی سے ملا اس کو مولا کا پیغام دیا چالیس درہم دیئے وہ کپن کا کپنا دیا لوگوں کو ان کے ذروں جواہر وہ جو بھی انہوں نے دینار درہم کپڑے دیا تھے کہاں مولا نے یہ لوٹا دی ہیں صرف شتیتہ کی چیزیں قبول کی ہیں یہ رکھو سب کو یہ لکھا ہے کتاب میں کہ دل میں شتیتہ سے ایک حسد سا پیدا ہو گیا لوگوں کو لیکن کیا کریں مجبور تھے عزت بھی کرنی پڑ رہی تھی کہ یہ اس کا ایک درہم قبول ہو گیا تو یاد رکھنا قبولیت جو ہے وہاں پر quantity سے نہیں ہوتی quality سے ہوتی ہے نیتوں سے ہوتی ہے ہاں یہ مت سوچا کرو جب دینے لگو نا مولا کی بارگاہ میں کہ میں تھوڑا دے رہا ہوں جو ہو خلو سے نیت سے دیا کرو بس وہی ہوا ابو جعفر کہتا ہے کہ شتیتہ کا انتقال ہو گیا جنادہ تیار ہوا سب لوگ جمع ہو گئے کیونکہ اس کی شورت ہو گئی تھی انیس دنوں میں کہ اس کی تحفوں کو مولا نے خبول کر لیا ہے اور اس کی عزت کی ہے وہ تمام باتیں بتائیں تھی ابو جعفر نے بہت لوگ جمع ہوئے جنادہ تیار تھا سب نے کہا ابو جعفر حق بنتا ہے تم مولا کے سائر بھی ہو تمہیں مولا سے ملاقات کا بھی شرف ہے تم نماز جنادہ پڑھاؤ ابو جعفر نے کہا ہاں نماز جنادہ جسے پڑھانا ہے وہ آتا ہو یا اتنے میں میرے مولا اونٹ پر سوار پہنچے جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے ابو جعفر نے پہچانا لیکن چونکہ حکم تھا کسی کو بتانا نہیں اس لئے بتایا نہیں صرف آگے بڑھ کے استقبال کیا اور لاکے آگے کھڑا کیا امام نے خود نماز جنادہ پڑھائی نماز جنادہ پڑھانے کے بعد امام آگے چلے گئے ابو جعفر کو ساتھ لیا جب لوگوں سے دور نکل گئے تو کہا ابو جعفر اب جا کے لوگوں کو بتا دو کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ ہی ان کا امام ہے ہاں میرے عزیزو یاد رکھنا عقل وہ حجت ہے جو ہر وقت ساتھ رہتی ہے اور اس عقل کو استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سے اس عقل کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اسے کیسے استعمال کیا آنکھیں بھیگ چکی ہیں کربلا تک مجھے پہنچنا ہے بس اتنا سن لیں کہ کربلا میں عقل ہی عقل نظر آئے اس عقل ہی کا فیصلہ ہے کربلا میں کہ کربلا کے بہتر نے نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ مرنے کو قبول کیا ہے کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے کربلا امام حسین کا ایک عقل مندانہ پروگرام ہے جو سراسر عقل ہے اور عقل کے مقابلے پہ جو چیز ہے وہ جہل ہے یزید جو کر رہا ہے وہ جہالت ہی جہالت ہے عقل نے بہتر ضرور دیئے لیکن عقل نے قیامت تک کے لیے اللہ کا دین بچا لیا لا الہ الا اللہ بچا لیے محمد الرسول اللہ بچا لیے علی و علی اللہ بچا لیا قرآن بچا لیا دین بچا لیے یاد رکھنا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو کھاٹے کا سودا کرتا ہے عقل مند وہ ہوتا ہے جو ایسا سودا کرتا ہے جس میں دینا کم پڑے مل جائے زیادہ یاد رکھنا حسین نے بہتر ضرور دیئے دنیا کہتی بہتر شہید کرا دیئے حسین نے ہاں کر لیتے اور یاد رکھنا حسین نے کھاٹے کا سودا نہیں کیا حسین جیسا سودا تو کوئی کری نہ سکا قیامت تک کے لیے دین بچا لیا حسین نے اور اپنے بہتر بھی مرنے نہیں دیئے حسین نے حسین نے اپنے بہتر بھی نہیں مرنے دیئے حسین کے بہتر کے بہتر زندہ ہے ہاں عزیزو چونکہ آج کی شب کوئی خاص نسبت دی جاتی ہے اگرچہ تاریخی اعتبار سے تو مجھ تک یہ سند نہ پہنچی لیکن ہم نسبتوں کے قائل ہیں اس لیے کچھ جملے کہنا ہے شہادت نہیں پڑھوں گا بس کربلا تک ہی محدود رہوں گا شبِ آشور وہ رات ہے جسے حسین نے محلت میں مانگا ہے لوگ کہتے ہیں حسین نے محلت مانگی ہے لیکن ہمارے علماء کا یہ فیصلہ ہے میرا نہیں ہے الفاظ میں بیان میں کر رہا ہوں لیکن یہ میرا نہیں ہے یہ ہمارے علماء کی مکمل تحقیق کا نیچوڑ ہے کہ حسین نے محلت لی نہیں ہے حسین نے فوج یزید کو محلت دی ہے اور اس رات کو عبادت کے لئے مخصوص کیا ہے اور حسین نے عبادت کا اندار بھی بتایا ہے عبادت صرف مسلح عبادت پہ نہیں ہو حسین نے رات کو تین حصوں میں تخصیم کیا ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا ایک حصہ اہلِ بیعت کے حرب اہلِ بیعت کے ساتھ گزارا اور ایک حصہ مسلح عبادت پہ گزارا کتنے حصے کیے حسین نے تین مولا نے تین حصے کیے ایک حصہ اصحاب کے ساتھ جب تک اصحاب کے ساتھ تھے اہلِ حرم اپنے خیموں میں تھے جب اہلِ حرم کے ساتھ تھے اصحاب کے ساتھ نہیں تھے جب مسلح عبادت پہ تھے نہ صحابیوں میں سے کوئی ساتھ تھا نہ اہلِ حرم میں سے کوئی ساتھ تھا لیکن میں کیا کروں مقتل نے یہی بتایا ہے کہ ایک ایسی بچی ہے جس کا چار سال کا سن ہے نام سکینہ ہے حسین تینوں حصوں میں مختلف جگہوں پہ رہے لیکن وہ بچی جس نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا اس کا نام سکینہ لکھا لیا بس میں نے یہ تھوڑا سا ذکر کرنا ہے مولا مجھے توفیق دے پہلا حصہ مولا نے کہا میں صحابیوں کے ساتھ کہا میرے صحابیوں میں سب سے اکیلے اکیلے نہیں مل سکتا اس لئے ایسا کرو سب جمع ہو کے حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں آ جاؤں میں وہی تم سے بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ سکینہ جو ساتھ بابا کے جڑی ہوئی تھی نا اب جن جن کے گھروں میں چار چار سالوں کے بچے ہیں یا جنہیں چار سالوں کے بچوں کا اندازہ ہے کہ باپ سے کیسے بچیاں جڑتی ہیں سکینہ سے کہا سکینہ دیکھو میں اصحاب کے خیمے میں جا رہا ہوں سکینہ تمہیں تو پتا ہے نا تم تو زہرہ کی پوتی ہو پردہ تو ہمارے گھر سے نکلا ہے سکینہ وہ نامحرم ہے تم وہاں نہیں جا سکتی تم ایسا کرو اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ یا پھوپی کے پاس چلی جاؤ اللہ سکینہ معمولی بچی نہیں ہے حسین کی بیٹی ہے تکلم حسین سے سیکھا ہے ہاتھ جوڑ دیئے کہا بابا بابا میں جانتی ہوں بابا مجھے پتا ہے میری دادی کا جنادہ آدھی رات کو اٹھا تھا بابا مجھے پردے کا مطلب پتا ہے آپ ہی نے بتایا ہے لیکن بابا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی آپ کو پتا ہے آپ کے سینے کے علاوہ مجھے نیند نہیں آتی ہے بابا مجھے اپنے سے جدہ نہ کیجئے کہا سکینہ نہیں تم خیمے میں نہیں جا سکتی کہا بابا نہ لے جائیے میں وعدہ کرتی ہوں خیمے میں نہیں جاؤں گی میں نے سنا آپ نے یہی کہا ہے نا کہ سب چچا حبیب کے خیمے میں جمع ہو جائیں سب جمع ہو رہے ہیں چچا حبیب کے خیمے میں بابا آپ کی کلشی ہوگی سب سے آخر میں صحابیوں کا رخ ہوگا آپ کی طرف آپ کا رخ ہوگا دروازے کی طرف بابا بس درخواست اتنی کرتی ہوں دروازے کا پردہ ہٹائے رکھیے گا میں وعدہ کرتی ہوں خیمے کے اندر نہیں آوں گی باہر کھڑی ہو کے ٹک ٹک آپ کو دیکھتی رہوں گی میرے دل کو تسلی ہوتی رہے گی آپ صحابیوں سے گفتگو کرتے رہیے گا یا دہرا بس ایشی بات کی میرا مولا کو جواب نہ دے سکا کہا ٹھیک ہے سکینہ جیسے تم راضی مولا کے مولا چلے گئے حبیب نے مظاہر کے خیمے میں آگے مولا بیٹھ گئے مسنت پہ صحابی سامنے بیٹھ گئے مولا ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگے پردہ ہٹا رہا سکینہ باہر ریت پہ کھڑی رہی ٹک ٹک بابا کو دیکھتی رہی درمیان میں کبھی کبھی ایسا ہوا دو ایک مرتبہ کہ سکینہ کو کوئی خیال آئے دول کے کہیں گئی تیز قدم کے ساتھ پھر فوراں تھوڑی دیر بعد واپس آئی جہاں پہلے کھڑی تھی وہیں کھڑی ہو گئی پھر بابا کو دیکھنا شروع کر دیا پھر گئیں پھر آئیں پھر بابا کو دیکھنا شروع کر دیا شب کا وہ وقت جو اصحاب کے لئے مخصوص کیا تھا شہنشاہ کربلا نے وہ ختم ہوا حبیب ابن مدحیر کے خیمے سے باہر نکلے سکینہ کو گوز میں لے کے پیار کیا پیار کر کے کہا سکینہ راضی ہو ہاں بابا بہت راضی ہوں بہت خوش ہوں میں آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہی بابا سکینہ لیکن ہمیں پتا چل گیا تمہیں کوئی ہم سے بھی زیادہ پیارا ہے سکینہ کوئی تو ہے جس کے لئے ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی تھی بس یہ جو کہا تو سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں کو جوڑا کہا بابا قسم لے لیں آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے لیکن بابا کبھی کبھی مجھے خیال آتا تھا میرا بھائی علی اصغر پیاسا بہت ہے بس اس کی پیاس کا خیال جب آ جاتا تھا میں تیزی سے جا کے دیکھتی تھی کہ دیکھوں تو صحیح میرا اصغر زندہ بھی ہے یہ دنیا سے چلا گیا مولا آپ کے آسوں کو قبول فرمائے جو دعائیں ہیں آپ کی مولا قبول فرمائے سیدہ آپ سے راضی ہو جائے آپ کی اولادوں کو کہ خوشیہ آپ کو نصیب کرے اس کے بعد شب کا دوسرا حصہ اہل حرم کے ساتھ مختلف خیمہ میں گئے جس خیمے میں حسین گئے سکینہ ساتھ ساتھ حسین چلتے رہے جس خیمے میں جاتے تھے سکینہ ساتھ وہ وقت میں ختم ہوا رات کا آخری حصہ مولا نے عبادت ہے الہی کے لئے مخصوص کیا اپنے خیمے میں آئے مسلح عبادت پر قدم رکھنا چاہا اور ایک مرتبہ سکینہ سے کہا سکینہ بیٹی تمہیں تو پتا ہے اب معاملہ اللہ کے اور میرے درمیان ہے اب میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور عبادت میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا سکینہ جاؤ اب جا کے اپنی ماں کے پاس سو جاؤں کہا بابا ماں کے پاس تو اصغر سو رہا ہے میں کیسے جاؤں میں تو آپ کے سینے پر سوتی ہوں کہا نہیں سکینہ اب میں عبادت الہی کر رہا ہوں اللہ عزبت اللہ پھر سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ عبادت کریں بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے میں آپ کی عبادت پر مخل نہیں ہوں لیکن بابا مجھے جانے کو نہ کھیں میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو عبادت پر تنگ نہیں کروں گی جیسے چاہے عبادت کرتے رہے بس مجھے اتنی اجازتیں آپ مسلح پر عبادت کرتے رہے میں آپ کی صورت دیکھتی رہوں میں آپ کی صورت دیکھتی رہوں ہاں نبیل بھائی بیٹیوں کا ایک خاص باپ سے رشتہ ہوتا ہے جن کے گھروں میں چار سالوں کی بچیاں ہیں نا اور وہ عبادت گزار لوگ ہیں جو اگلی بات پیش کر رہا ہوں ان کی سمجھ میں جلدی سے آ جائے گی جتنی دیر میرے مولا نے قیام میں گزاری سکینہ برابر میں کھڑی ہو کے بابا کا چہرہ دیکھتی رہے جب میرے مولا رکو کی حالت میں جاتے سکینہ بھی رکو میں جا کے بابا کا چہرہ دیکھنے لگتی اور جب میرے مولا سجدے میں سر رکھ دیتے مولا تو سجدے میں بیشانی رکھتے سکینہ اپنے گال ریت پہ رکھ کے بابا کا چہرہ دیکھنے لگتی ہاں مولا آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے سوائے غمیں اہلِ بیت کے کوئی غم نہ دکھائے کربلا والوں کا غم اس سے بڑا غم کوئی نہیں پالنے والے ان مومنوں کو کوئی غم نہ دکھانا بس عزادہ رو ایک مرتبہ جنابِ سکینہ بابا کو یوں دیکھ دیکھ کے وقت گزار رہی ہیں اور شب کا وہ حصہ بھی ختم ہوا مولا نے ایک مرتبہ مسلح عبادت سے قدم ہٹایا اور ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا اٹھا کے گود میں لیا گود میں لے کے ایک مرتبہ ماتھا چوم کے پیار کیا حالت یہ تھی کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے روایت یہ ہے کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور ایک مرتبہ سکینہ کا ماتھا چومہ سکینہ کے سر کو چومہ اور پھر ایک ایسا کام کیا جو میرے مولا نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا ایک مرتبہ سکینہ کے کانوں پہ بوسا دیا پس جب کانوں پہ بوسا دیا تو بیٹی سے بردائی سے نہ ہوا ایک مرتبہ کہا بابا آج سے پہلے کبھی کانوں پہ بوسا نہیں دیا بابا یہ آج نیابل کیوں کیا بابا یہ کانوں پہ کیوں بوسا دیا پس ایک مرتبہ کہا رو رہے حسین آنکھوں سے آنسو برس رہے آنکھوں سے آنسو برس رہے ایک مرتبہ کہا سکینہ ہو سکتا ہے کل صبح کوئی ظالم ان بالیوں کو چھینے میری بیٹی تو سابر حسین کی بیٹی ہے بیٹی پردائیت کرنا سابر کرنا میری بیٹی سابر کرنا سابر کرنا پس ادادر ایک مرتبہ سکینہ نے حیرت سے سنا اور سن کے کہا بابا بابا کوئی ظالم میری بالی اچھی نہیں گا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جب وہ ظالم آئے گا آپ کہاں ہوں گے اب حسین کیا بتائیں میں کہاں ہوں گا ایک مرتبہ اشارہ کیا مقتل کی طرح سے کہا میں وہ میدان میں ہوں گا سکینہ نے کہا بابا بس وہ میدان میں ہی تو ہوں گے نا آپ بابا میں جیسے ہی ظالم کو دیکھوں گی نا میں بھاگ کے آپ کے پاس آ جاؤں گی بابا آپ مجھے بچا لیں نا بس ادادارو یہ سننا تھا یا میرے مولا نے کہا سکینہ جتنا زور لگ سکتا ہو لگا لینا بیٹی اس کے بعد جو اللہ کی مردی بس ادادارو روز عاشور کا سورج دلو ہوا جنگ شروع ہوئی حسین کبھی ایک لاشا لے کے آئے کبھی دوسرا لاشا لائے سکینہ کو رات والی بات ذہن میں نہ رہی سکینہ کو رات والی بات ذہن میں نہ رہی کیسے یاد رکھتی کبھی خاسم کا لاشا دیکھا کبھی اکبر کا لاشا دیکھا کیسے یاد رکھتی سکینہ کو ذہن میں نہ رہی بات پھر ایک مرتبہ آسمان پہ سرخان دھیا چلی سکینہ کو یاد نہ آئی رات والی بات خیموں میں آگ لگی سکینہ کو یاد نہ آئی رات والی بات ایک مرتبہ میدان میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی دیکھ رہی تھی بابا کو بابا بابا کہہ رہی تھی یہ کسی نے پوچھا کون ہو کہا یا شیخ خل رائتہ بھی کیا تُو نے میرے بابا کو دیکھا ہے کہا کون ہے تمہارے بابا کیا نام ہے تمہارے بابا کا ایک مرتبہ سکینہ نے کہا میرے بابا کا نام ہے حسید ابن علی بس جیسے ہی حسید ابن علی کا نام لیا نا اس ظالم کے چہرے کا رنگ بدلا اس ظالم کے چہرے کا رنگ بدلتا وہ دیکھا تو سکینہ کو رات والی بات یاد آئی ایک مرتبہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے سکینہ میدان کی طرف لبکی ظالم پیچھے دوڑا سکینہ دوڑتی تھی کہتی تھی بابا رات والا ظالم آ گیا بابا رات والا ظالم آ گیا بابا مجھے بچا لو ظالم آ گیا بس ازاد آ رہو چار سالوں کی بچی کتنا دوڑ سکتی تھی کتنا تیر چل سکتی تھی ظالم خریب آیا سکینہ کے سر پہ ہاتھ آیا ظالم کا ہاتھ بلند ہوتا گیا سکینہ زمین سے بلند ہوتی گئی اس ظالم کا دوسرا ہاتھ بلند ہوتا حسین کے کٹے وے گلے سے آواز آئی زینب میری سکینہ سے خبر دا